ہیلو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسین ایلی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹالوجی کوئن کے بارے میں بہت ایزی ورڈنگ میں اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے اس کا پرپس کیا ہے اس کی کمپلیٹ سٹڈی اور آنے والے وقت میں اس کی پرائسز کہاں تک جا سکتی ہیں اس کا پروجیکٹ کیا کرنے والا ہے اور کیا کر رہا ہے اس کی ریل لائف میں اس کا کیا یوز کس ہونے والا سارا ہم ویڈیو میں بیان کریں گے اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہی ہے کہ یہ بہت ہی تف جسے کہتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بزنس جو سٹڈی ہے اس کا بیگرونڈ ہونا ضروری ہے یہی تو فائدہ مجھے مل رہا ہے کہ ایم ایسی منجمنٹ میں نے لنڈن سے کی ویا اور جو ایم انگلیش ہے وہ میں نے اپنے ہوم کنٹری پاکستان سے کی ویا تو میں نے ابھی جب اس کی سٹڈی کر رہا تھا تو ویٹھ لائٹ پہ تو کچھ بھی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ جو جو جسے کہتے ہیں کہ جنرل نولیج رکھنے والا پرسن ہے اس اس وے میں اگر ہم اس میں سٹڈی کریں اس کی ویب سائٹ پہ تو آپ کے پرلے کچھ بھی نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں اور اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ایک ہائیلی کنفیزیبل ہیں اور بہت ہی مشکل ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے جو پروجیکٹ ہے ڈیفرنٹ سورس سے سٹڈی کر کے اس کی ویب سائٹ کو سٹڈی کر کے اس کو بہت ہی پہلے ایزی لینگویج میں کنورڈ کیا ہے اس کی جو ساری بزنس جو ڈیفینیشنز ہیں اس کو جو ڈیلی لائف میں ہم جیسے بات کرتے ہیں کیونکہ میرا پرپس یہی ہے کہ جیسے ہم باتوں باتوں میں ساری ٹکنولوجی کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں میری ہر ویڈیو کا پرپس یہ ہی ہوتا ہے تو اس کو میں نے ایک بہت ایزی ورڈنگ میں کنورڈ کر کے جو جس کا فائننس سے اور بزنس سٹڈی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو یا ابھی انیشل پوائنٹ پہ مارکٹ میں انٹر ہوئے ہیں وہ اس کو کمپلیٹ طور پہ سمجھ پائ اگر آپ یہی دیکھ رہے ہیں فار ایگزمپل ہوگر میں بات کرتا ہوں انٹرولوجی is a new high performance public blockchain project and distributed trust collaboration platform انٹرولوجی پروائیڈس نی high performance public blockchains that include a series of complete distributor ledgers and smart contract system کچھ بھی پڑھنی پڑھے گا کچھ بھی نہیں آپ کو سمجھے گا تو اس لیے جب آپ اس ویڈیو کو last سکھ دیکھیں گے تو آپ کا concept 100% نہیں تو 99.9% clear ہو جائے گا میں کوشش بھی یہ کروں گا کہ آپ کو بہت ہی easy ورڈنگ میں اور بہت ہی مختصر وے میں آپ کو انٹرولوجی کی ساری جو project ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کروا پاؤں تو گائی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے youtube channel کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe my channel تاکہ آپ کو cryptocurrency related information time to time ملتی رہے چلے گا سٹارٹ کرتے ہیں انٹالوجی کوئن basically انٹالوجی کوئن ایک chinese company ہے اور یہ ایک company تھی on chain جو انٹالوجی کوئن ہے وہ ایک انٹالوجی on chain جو company ہے نا وہ لے کے آئی تھی market میں اس کا آنے کا purpose کیا تھا basically ایک meeting ہوئی تھی پہلے میں آتا ہوں اس کے scenario کی طرف تاکہ جب آپ کو اس کی need کا پتہ چل سکے تو تب ہی آپ اس کو انڈرسٹینڈ ایک منٹ میں کر پائیں گے بالکل i can understand i can bet you کہ آپ ایک منٹ میں انڈرسٹینڈ کر پاؤں گے نیو یورک میں ایک meeting ہوئی تھی نومبر میں جس میں on chain company basically ایک company ہے جو کہ develop کرتی ہے بلوکچین سسٹم کو بلوکچین سسٹم کو ڈیویلپ کرتی ہے جیسے آج کل سارے ڈیجیٹل کرنسیز آرہی ہیں وہ ساری سارے 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 بلوکچین بیسیز ہیں most of the currencies بلوکچین پہ ہیں تو وہ ڈیویلپ کرتی ہیں بلوکچین سسٹم کو تو نیو کے جو فاؤنڈر ہیں وہ اور on chain جو ہیں ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ایک platform پہ کٹھے ہوئے انہوں نے ایک meeting کی اور جو بڑے بڑے tech giants ہیں اور business man ہیں جو کہ اپنے بزنس کو بلوکچین پہ convert تو کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو کوئی knowledge نہیں تھا کہ وہ کیسے ان کو اپنے جو businesses انس کو convert کیسے بلوکچین پہ کیسے لے کے ہیں تو وہ سارے tech giants اور سارے business parties each and every جو business man ہیں وہ ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے اس کو lead کرنے والے کون تھے on chain company جن کا ontology coin ہے اور نیو کے انہوں نے ان کو سب کو ایک platform پہ کٹھا کیا اور اپنا vision رکھا کہ ہم ایک ایسا platform لے کے آئیں گے جس پہ جو businesses ہیں بے شک ان کو جو knowledge نہیں ہے کہ وہ کیسے بلوکچین ٹکنالوجی کو use کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے اس پہ develop کر سکتے ہیں اس کو ہم مدے نظر رکھتے ہوئے جن کو ان کا knowledge نہیں ہے اس کے لئے ہم ایک ایسا platform لے کے آ رہے ہیں without having a knowledge وہ اپنے business کو اپنے جو industry ہیں اس کو بلوکچین پہ convert کر سکے تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ neo on کرتا ہے ontology کو on chain company کو یا on chain کرتا ہے neo کو تو انہوں نے یہ separate کر دیا ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اے ڈوپ کے ثروح ملا تھا ontology کوئن تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ neo کی ہی کمپنی ہے neo کا ہی آگے ایک کوئن ہے جیسے ایتھریم کا ایتھریم کلاسے کا ہے تھا میں اس کے بعد میں کروں گا ابھی میں اس کا use case ontology کوئن ہے کہ اب وہ بتاؤں گا اتنا تو آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ جو بھی businesses ہیں وہ distributed networks use کر رہے ہیں اپنی information یہاں سے وہاں convert کرنے کے لئے تو اور وہ اپنے business کو blockchain technology پہ لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن problem یہ تھی کہ ان کو کوئی knowledge نہیں ہے فی الحال تو اس کو ہی آسان بنانے کے لئے ontology میدان میں آیا ہے کہ بے شک آپ کے پاس کوئی knowledge نہیں ہے blockchain technology کا ہم آپ کی help کریں گے آپ کا business health کو blockchain پہ لے کے آنے کا ابھی ہم آتے ہیں اس کی proper definition کی طرف ontology is a public platform for the projects of all shapes and sizes and is a giant step toward removing business barrier sorry removing barriers between the blockchain and business sector جی ہاں جو barriers ہیں obviously barriers کیا ہیں knowledge نہیں ہے کہ کیسے لے کے آئے جائیں businesses کو blockchain پہ وہ barriers ختم کر رہے ہیں یہ کیسا platform دیں گے جس میں each and everything provide کریں گے یا ان کے users کو تاکہ وہ easily اپنے جو business ہیں اس کو convert کر پائیں blockchain technology پہ ontology فردر آگے بڑھتے ہیں ontology is a revolutionary in the sense that it allows business without previous knowledge of distributor networks to use blockchain technology وہ ہی بات آگئی ہے دیکھیں ابھی جو data store ہوتا ہے یا distributor networks کیا ہوتے ہیں اب اس میں ایک definition آئی ہے کہ distributor network جو وہ آج کل use کریں جو بھی distributed network ہیں وہ reliable نہیں ہیں تو ابھی distributed networks اگر آپ اس کے project ریڈ بھی کریں گے بابا یہ ورڈ ہے کہ distributed networks basically ایک نیٹ ورک ہوتا ہے کمپیوٹرز کا جس میں ایک data دوسرے کمپیوٹر تک یا ایک ارگنیزیشن دوسرے ارگنیزیشن سے تک یا ایک مین سے دوسرے مین تک send کیا جائے store کیا جائے receive کیا جائے وہ ہوتے ہیں distribute کا مطلب تقسیم کرنا distributed network جو کہ اس networking کو تقسیم کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ problem یہ ہے کہ جو current distributed networks ہیں وہ ایک trustworthy بھی نہیں ہیں اور جسے کہ سے the data leak بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر data storage بھی problem اور proper identification نہیں ہے کہ اس کا جو complete source ہے sometime وہ بھی نہیں ہے کسی کو پتا نہیں ہے اور sometime data tab بھی ہو جاتا ہے تو ان کا یہ purpose ہے کہ یہ کیسا platform یا data sharing source لے کے ان blockchain پہ جس جہاں پہ businesses اپنا سارا data اپنی identity اپنا each and everything distributor network convert کر پائیں اور وہ hackable بھی نہ ہو hack proof ہو اور trustworthy بھی ہو اور reliable بھی ہو اس کو tab بھی نہ کیا جائے سکتا ہے mean کہ complete secure ہو یہ ہے جی anthology in simple wording آگے ہم مزید اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ deep analysis کی ویڈیو ہے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ there is a no way for the business to integrate blockchain into their infrastructure without extensive knowledge of blockchain کوئی کسی بھی business sector میں اتنا knowledge نہیں ہے یا تو ان کو specific جو انجینئرز ہیں وہ hire کرنے پڑیں گے یا ان کے جو specific جسے کہتے ہیں کہ knowledge رکھنے والے person ان کو آگے آئیں اور ان کے جو businesses ان کو blockchain پہ لے کے ہیں لیکن اب وہ بہت تھوڑے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں جو blockchain technology کو سمجھ پائیں یا اس سے آگے کام کر پائیں تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک application ہی سمجھ لیں اور easy wording میں کرتے ہیں ایک application جس میں each and every tool اس کو جائیں use کریں اور اپنا جو data وہ اٹھائیں blockchain technology پہ لے کے آ جائیں یہی on chain جو company ہیں ان کا purpose ہے اور نیو کا ابھی نیو اور on chain آپس میں اکٹھے کیوں ہوئے تھے انہوں نے meeting کیوں کی تھی کیوں کہ نیو جو بیسیکلی ہے وہ ہے digital assets کو store کرتا ہے محفوظ کرتا ہے blockchain پہ جو ڈیجیٹل assets کو لیکن جو ontology وہ ڈیجیٹل assets تو نہیں کہ سکتے لیکن یہ جو ایٹا پروٹیکشن جو ڈیٹا پروٹیکشن جو جو ڈیوی بزنس کا ڈیٹا جو بیسنس ایٹی جو ارنٹولجی جو ارنٹولجی یہ ائر ڈروپ ہوا تھا ائر ڈروپ بیسیکلی ایک بہت ہی اچھا وی ہے میری نظر میں کوئی بھی کوئن کے بارے میں آپ جان سکو اگنس کے بارے میں آپ کو شاید پتہ ہو جب آپ نیکسٹ کوئن کو ہولڈ کرتے تھے جو کہ مارکٹ میں فیمس کوئن تھا اور اس کو آپ نے ہولڈ کیا تو آپ کو اگنس کوئن فری میں ملے تو چونکہ اگنس کو کوئی جانتا نہیں تھا تو سارے نیکس کو جانتے تھے تو نیکس کے بدولت کے تھرو اس کوئن کے تھرو تو اگنس جو کوئن تھے اس کو بھی جاننا شروع ہو گئے لوگ نیو کو ہر بندہ اس ٹرم جانتا جو بھی ٹیکنالوجی میں آتا ہے ٹریڈنگ میں آتا ہے کرپٹو کرنسی کو یوز کرتا ہے وہ نیو کو لازمی جانتا ہے ایتھیریم کو لازمی جانتا ہے بیٹ کوئن کو لازمی جانتا ہے جو نیو کو جانتا ہے تو اویزرین کے کمپنی کا کلیبریشن بھی آپس میں ہوا تھا پارٹنرز ہیں یہ آپس میں کہہ سکتے ہیں ٹوسن اکسین ڈیا پارٹنرشپ ہیں ان کی لیکن یہ ایک دوسرے سے الگ ہے تو انہوں نے ایئر ڈروپ کیا ایئر ڈروپ کرنے کے بعد انہوں نے رفلی مجھے آئی ڈیا ہے کہ 0.5 یا 0.05 تھا کہ اگر کوئی ایک نیو ہولڈ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو 0.05 فری میں ملے گا رائٹ تو ایسے ایئر ڈروپ ہوا اور سب کو پتا چلا جی انٹالوجی کوئن کیا ہے اور انٹی کوئن کیا ہے رائٹ تو وہ ایسے لیسٹ ہوگا بائننس نے سپورٹ کیا اور اچھے اچھے اکسینجز نے سپورٹ کیا اور ایئر ڈروپ ہوا سب لوگوں جو جن جن لوگوں کو نیو کا پتا تھا ان کو یہ بھی پتا چلے گا چل گیا کہ انٹالوجی کوئن کیا ہے اور اسی وجہ سے اس میں بہت ساری گروتھ آپ کو دیکھنے میں ملی ہے اب یہ پرابلم آتی ہے اس کو ہم سٹور کا ہوئے کریں کیونکہ ہم بات تو کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ٹکنالوجی ہے لیکن ہم یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو سٹور کیسے کریں اس کو لیجر اینای نویس اگر آپ یوز کر رہے ہیں اس میں آپ ایزلی سٹور کر سکتے ہیں ٹریزر ویلٹ میں کر سکتے ہیں یا بیسٹ وی ہے کہ نیون ویلٹ آپ کوئی بھی اس میں آپ انٹالوجی کوئن کو سٹور کر سکتے ہیں تو گائز ہوفلی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بہت سارا جو انٹالوجی کوئن کا جو ویجن ہے جو اس کا انفرمیشن ہے وہ آپ کی نظر میں کلیر کر دی ہوگی تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھتے ہیں اس وسائلی کا انفرمکار تائندی کے 40tی من کے 50% سب سے اکاتے ہیں تھوڑیان کا انفرمکارات کے فرمیشن ہے اور جو ایڈنٹیفیکیشن ایتھینٹیکیشن ہے اس کا پرابلم ہے اور انٹیپیبل ڈیٹا ہے ابھی جو ڈسٹریبیٹک نیٹ وکس ہیں جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ ایشو آ رہے ہیں کہ وہ سکیور نہیں ہیں تو یہ ایکو سسٹم بیس پہ انٹولوجی کوئن کا یہ کہنا ہے کہ ہم سٹور کریں گے اور بہت ہی ٹرسٹ ورثی ہمارا نیٹ ورک ہوگا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا لیک نہیں ہوگا یہ ایک ٹرسٹ ورثی نیٹ ورک ہونے والا ہے آگے بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں اب اس کی کرنٹ پرائس چل رہی ہے فور ڈالرز فور ڈالرز سیونٹین سینٹ اور بی ٹی سی میں اس کی پرائس کر لیتے ہیں فورٹی سکس تھوزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ فورٹی بی ٹی سی ستوشی میں اس کی پرائس چل رہی ہے اور چونکہ یہ نیو کے پرائیٹ فرم پہ اس لیے یہاں پہ آپ کو ایتھری میں اس کی پرائس نہیں دیکھ رہی ہوگی کیونکہ یہ نیو کا ایرڈروپ آیا تھا تو نیو پہ یہ بیس تھا 0.05 نیو سے 0.05455900 نیو سے آپ بائی کر سکتے ہو ایک انٹالوجی کوئن ٹوٹر سپلائی 1 بلین ہے سرکولیٹنگ سپلائی اس کی آم 112 ملین ہے جو 24 اور وولیم 6848 بی ٹی سی ہے اور مارکٹ کیپلائیزیشن باون ہزار سانسو چھ بی ٹی سی ہے اس کا رینک فورٹی ایٹ ہے شروع نیا کیوں کوئن ہے فورٹی ایٹ رینک پہ آگیا ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کے پیچے ٹکنولوجی زیادہ ہے اور اس کا جو آر ٹیم ہائی تھا وہ ایٹ ڈالر کے اب آف تھا ایٹ ڈالر تھرٹی سینڈ یا فورٹی تھری سینڈ کے سوری ایٹ ڈالر تو سمک سینڈ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی پرائس ابھی ایک پمپ ہوئی تھی فور ڈالر سیونٹی سیون ابھی یہاں بھی دکھا رہا ہے لیکن گراف میں اس کی جو پرائس ہے وہ ایٹ ڈالر دکھا رہا ہے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹکنولوجی ہے یہ اتنی بوسٹ کرے گی کہ یہ نیو کا ایک مین جسے کہتے ہیں کہ آگے آ جائے گا پرائس کے معاملے میں کمپیٹیٹر بن سکتا ہے اب اس کی پرائس نو میٹر اور یہ ایٹ ڈالر تک گئی ہے یا سیون ڈالر تک گئی ہے کچھ ایک سینڈ جس پر ایٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو یہ ایک جنرل وی ہوتا ہے کون مارکٹ کیپ کا پرائس کو لے کے تو اب اس کا ہل ٹائم ہائی مجھے نہیں لگتا آیا ہے اور جب یہ آئے گا مور دین آئی کان اسپیکٹ اس بل رن میں یہ ففٹی ڈالر تک جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں دسمبر 2018 تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جا سکتا ہے ایٹ ڈالر کے راؤنڈ بورٹ ایزلی چلا جا گا کیونکہ یہ میس اڈاپشن کے لئے بنایا گیا ہے دنیا میں جتنے بھی ورڈ وائیڈ بزنسے ہیں وہ آئیں گے بلوکچین ٹیکنالوجی پہ ان کو رستہ دے رہا ہے ان کو بریج بنا کے دے رہا ہے انٹالوجی کوئن انٹالوجی کوئن نیو کوئن کا ایر ڈروپ تھا یہ کیسا ہی ہے دیکھیں اگر ڈیجیٹل ایسٹس کرنے ہیں تو بزنس کریں گے یوز نیو کو اگر انفرمیشن ڈیٹا سٹوریج ڈیٹا ایکسچینج کو یا ایڈنٹیٹی ایٹھینڈکیشن کو یوز کرنا چاہیں گے جو دونے ہی ایک مین پارٹیکلز ہیں کسی بھی بزنس کے تو وہ یوز کریں گے انٹالوجی کو تو ہم کہہ سکتے ہیں بزنس کے لئے بلوکچین پہ آنے کے لئے نیو اور انٹالوجی ایک پینٹ بٹر اور شوگر کی طرح ہی ہے جسے ایک اچھا اور مزیدار سینویچ تیار کیا جا سکتا ہے تو اس لئے جو انٹالوجی ہیں یہ میس ایڈاپشن کے لئے ہے اور بہت ہی آگے اپنی جو سے کہتے ہیں کہ ڈیویلمنٹ بہت تیزی سے کر رہے ہیں اس کے ٹیم بہت اچھی ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے اگر آپ کریں گے اور ایڈیوز کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ بلوکچین جو سسٹم ہے اس کو ڈیویلپ کر رہا ہے تو یہ انٹالوجی کی جو ان کے پیچھے تینکی ہے اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کو یہاں سے لے کے سکائی روکٹ کر دیں گے تو گائیز ہوفولی آپ کا جو ویجن ہے آپ کی جو تینکی ہے بہت انٹالوجی کے لئے انفرمیشن انفرمیشن آپ کو مل گئی ہوگی جو آپ کو help کرے گا اس کی تکنولوجی میں ایسا انویس کرنے کے لئے اپنی منی انویس کرنے کے لئے فر نو تینکیو بائی